موسیقی شہباز شریف قرد عمر موسیقی اندرونی شر پسندوں اور بیرونی دشمنوں کی کوششوں کے باوجود پاک فوج آرمی چیفی قیادت میں متحد کسے نے استیفہ دیا نہ حکم عدولی کی ادارے کو تقسین کرنے کا خواب خواب ہی رہے گا سپاس الارڈ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں ملک میں مارشل لوگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام افواہیں بے بنیاد قرار دے دی موسیقی رہائی کے بعد عمران خان کے لاہور پہنچنے پر کارکنوں کا استقبال شرمن پی ٹی آئی استعماباد پولیس کی سیکیورٹی میں بھیرا تک پہنچے بھیرا سے اپنی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ لاہور کے لیے روانہ ہوئے امران خان کو ریلیف پر شدید رد عمل پی ڈی ایم کا پیر کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان احتجاج پر امن ہوگا کسی نے توڑ پھوڑ کی تو وہ پی ٹی آئی والے ہوں گے پورے ملک میں گنڈا گردی جاری امران خان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے کیا نواز شریف مریم نواز اور فریال تالپور کو بھی ایسی سہولت دی گئی تھی پارلیمنٹ کی قرارداد موجود ڈنڈے سے بات کرو گے تو ڈنڈے سے ہی جواب دیں گے مولانا فضل الرحمن کی گرج پرس امران خان کی گرفتاری کے بعد احتجاج وفاقی کابینہ کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنوں کی حساس تنتبات پر حملوں کی مضمت مسلح فاس کے ترجمان کے دبیان کی مکمل حیمائے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤں ملک کے خلاف کھناؤنی سازش قرار وزیراعظم کی صدارت میں جلاس ریاست دشمنی کے مرتقب اناثر سے کوئی ریایت نہ بڑھتی جائے انہیں برد کی مثال بنایا جائے شرکہ کا زور صدر مملکت کے وزیراعظم کے نام خط کی مضمت علامیہ چاری پی ٹی آئی کارکنوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تحریک انصاف کی قیادت پر تشدد رویے اور حجانی مسائل کا شکار سازش کے تحت ملک میں بد امنی اور خون خرابے کی کوشش کی گئی سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ کے باوجود سیکیورٹی ایداروں نے سبر و تحمل کا مظاہرہ کیا افواج پاکستان کو سلام اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں گوانر سندھ کا امران ٹیسوری کی پریس کانفرنس امران خان کے دو چہرے ہیں احسان فراموشی اور توتہ چشمی کی داستان بڑی لمبی ہے احسان فراموش لوگوں کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دینا امران خان کا وطیرہ ہے گول سمیت سے مطالق بہت سی باریکیوں سے مطالق بھی امران خان کو بے نقاب کروں گا سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنمیر علیہ السکی امران خان پر تنکی بلوچستان کے علاقے ہرشاب میں دہشتگردوں کا سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ پسپا سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں پانچ ام دشمن مارے گئے دہشتگردوں نے گیارہ اور بارہ مئی کی درمیانی شب سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر فائرنگ کی علاقہ دہشتگردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمت آئی ایس پی آر جناح ہاؤس لاہور پر حملے کی تحقیقات شرپسندوں کی نشاندہی اور کارروائی کا آگاز انسادے دہشتگردی ایٹ کے تحت مقدمات درچ کیے جائیں گے جلاو گھراو کرنے والے اسلحہ دنڈوں اور پتھروں سے لیستے پیٹرول بم بھی استعمال کیے گئے موسیقی